اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم والعالی واسحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقضتن من لسانی افقہو قول و جعل لی وزیرم من اہلی آمین رب العالمین سبحانکالعلم لنا اللہ معلمتنا انکانت العالی ملکیم اللہمالحمل رشدی وعزن من شر نفسی آمین رب العالمین الحمدللہ ہم لوگ سورہ بکرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں آج ہم لوگ بات کریں گے آیت نمبر ایک سو تیرہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ ترجمہ اور مختصر سی تشریح پر نظر ڈالیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَهِينَ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے یعنی ان کی کوئی حسیت نہیں کوئی جرد نہیں کوئی بنیاد نہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ سَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَهِينَ اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے یعنی وہ بھی ان پر وہی الزام لگاتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں یعنی جو بائبل ہے جسے انجیل کہتے ہیں ان کے پاس جو بائبل ہے اس میں ایک اول ٹیسٹرمنٹ ہے ایک نیو ٹیسٹرمنٹ ہے اب جو اول ٹیسٹرمنٹ ہے وہ بھی بائبل کا حصہ ہے نیو ٹیسٹرمنٹ ہے وہ بھی بائبل کا حصہ ہے اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے ہی تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے تو بنیادی طور پر وہ دونوں ایک ہی قبیلے سے بنی اسرائیل سے ہی ہیں اور نبی ہیں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کذالک اسی طرح اب مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہے کذالک اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے ان ہی کسی بات اور انہوں نے کیا بات کی تھی فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانو فی اختلفون پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے اب یہود کو اور نصارہ کو مخاطب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کی طرف اشارہ کیا اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے ایک چیز ہم سمجھے کہ یہاں پر بات چل رہی ہے تحویل قبلہ کے معاملے سے بات تھوڑی سی کلیر کر دیں اب ہوا کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس بیت المقدس کی طرف مو گر کے اب ہم اگر دیکھیں کیا اسے کہتے ہیں اس میں دیکھیں میک میں دیکھیں یہ سعودیہ ہے اب مکہ جو ہے وہ یہاں پر ہے اور مدینہ جو ہے وہ یہاں پر ہے اور بیت المقدس جو ہے وہ یہاں پر ہے اب جب مکہ میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری بات ہے اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھے تھے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو اب مدینہ جا کے بیت المقبس اوپر ہے اور مکہ نیچے ہے تو وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقبس کی طرف مو کر کے نماز پڑھے تھے اب یہاں پر ہونا تھا تحویل قبلہ تحویل قبلہ سے مراد یہ کہ اب یہاں پر اللہ تعالی نے قبلہ چینج کرنا تھا قبلہ یہ بتا رہا ہے کہ اب ایک نئی امت تشکیل ہوئی ہے ہم سے پہلے مسلمان تھے بنی اسرائیل اب ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے ایک نئی امت مسلمہ بننے جا رہی ہے تو ان کا قبلہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا ان سے کون زیادہ ظالم ہوگا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے اب ہوا کیا تھا کہ چھے ہجری میں نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم گئے چھے ہجری میں نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے اب جمعنی اکران صلی اللہ علیہ وسلم مرے کے ارادے سے وہاں پر گئے تو جو مشرقین نے مکہ تھے انہوں نے روک دیا اب روکا کیوں اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے کہ جب نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور وہ دعوت دیتے تھے تو جو مشرقین تھے وہ ان کی جان کے در پہ تھے ان کا ارادہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے رات کے اندھرے میں مدینہ پہنچ گئے اب جب وہ مدینہ پہنچ گئے تو اس کے بعد بھی ان کی بڑی کوششیں تھیں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ آگے نہ چل سکے اب جب وہ آگے نہ چل سکے تو وہ اس کے لئے بہت سارے معاملات کرتے رہتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے برحل ہوا کچھ بھی نہیں اب چھے ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے عمرہ کرنے آ گیا اب یہ چیز ذہن میں رہے کہ مکہ والے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن اور نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ رہے ہیں عمرہ کرنے اب اس وقت کی یہ روایت تھی کہ جو مکہ میں ہوتا تھا کعبہ کے اندر ہوتا تھا وہ چاہے آپ کا کتنا بھی جانی دشمن آپ اسے قتل نہیں کر سکتے اب یہ مکہ والے کے لئے بڑا معاملہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم اس سال یعنی وہ آ گئے ہیں اب اگر ہم انہیں بغیر کسی جیسے کہتے ہیں نا تکلیف کے عمرہ کرنے دیں تو یہ ہمارے لئے بڑی چھوٹی بات ہے یعنی کہ ہمارے جو ہے وہ ایک ایگو کو بڑا ہرٹ کرے گا اور اگر ہم انہیں عمرہ نہ کرنے دیں تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ مکہ والے جو ہیں کیسے لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کے گھر سے جو ہے وہ لوگوں کو روکتے ہیں تو اسی موقع پر ہوئی تھی صلح حدیبیہ کہ جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اس میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ آپ اس سال واپس سلے جائیں اور آپ اگلے سال عمرہ کرنا ہے اور صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا تھا جس پر صورہ فتح کی چند آیات بھی نازل ہوئی تھی تو اب یہ جو چھ سات برس تھے یہ مسلمانوں کے لیے بڑے ہی تکلیف دے تھے کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہوئے تھے چھ سال وہاں تک جان نہیں سکتے تھے چھٹے سال گئے تو ان کو جانے بھی نہیں دیا عمرہ نہیں کرنے دیا اس موقع پر بھی بہت سار حصابہ جو بڑے غصے میں تھے اور پھر اس پر ایک اور سال کا انتظار تو بہرحال یہ معاملہ ہوا اب اللہ تعالیٰ اس کو اس معاملے میں فرما رہا ہے وَسَعَافِ خَرَابِهَا یعنی وہ ظالم ہے اور وہ اس کی تخریب کے در پہ ہیں یعنی کیا تم اس کی تخریب کے در پہ ہو یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں ان کو ویران کر دیا جائے یا ان کو برباد کر دیا جائے مسجدوں کو ویران اور برباد دو طرح سے کیا جاتا ہے ایک ویران کرنا یہ ہوتا ہے ایک ساری برباد کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان مسجد کو توڑ دے مسجد کو نقصان پہنچائے اور اس میں کوئی ایسا معاملہ پیدا کر دے کہ وہاں پہ مسئبت کی وجہ سے یا مسائل کی وجہ سے نماز نہ دا کی جا سکے اللہ کا ذکر نہ کیا جا سکے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مسجد کو شرک آڈا بنا دینا یا مسجد میں کوئی ایسے معاملات شروع کر دینا کہ لوگ وہاں پر عبادات نہ کر سکیں اب ہوا یہی تھا کہ جو مشرقین مکہ تھے انہوں نے اس گھر کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توہید کا مرکز بنایا تھا انہوں نے وہاں پہ لاکے رکھ دیا تھے ساڑھے تین سو بھت تین سو ساٹھ بھت اب یہ تین سو ساٹھ بھت جو ہیں اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ بھتوں کا پرابلم کیا تھا انہیں بھتوں سے مسئلہ گیا تھا وہ لوگ بھتوں کو اللہ نہیں مانتے تھے ہمارے عمومن یہ سمجھا جاتا ہے کہ مشرقین مکہ جو ہیں وہ ان بھتوں کو خدا مانتے تھے وہ ان بھتوں کو خدا نہیں مانتے تھے یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ خدا کوئی نہیں ہے اور یہ بھت ہمارے خدا ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بھت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں اب اس فرق کو سمجھیں آپ کیونکہ اس فرق کو سمجھیں بغیر جو بھتوں کا معاملہ ہے اور جو مکہ والے ہیں ان کی جو بھتوں کے ساتھ آپ یہ سمجھیں جو بھتوں کے ساتھ جو ان کی اٹیشمنٹ ہے وہ سمجھ نہیں آئی تو اب وہ یہ مانتے تھے کہ یہ بت جو ہیں جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سفارشی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا گھر کون سے ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مکہ اب وہ وہاں پہ لاتے وہ بت رکھتے تھے کہ گویا وہ بت اللہ تعالیٰ کے مزید نزدیک ہو گئے تو اب ہم جب ان بتوں کے دروہ اللہ تعالیٰ سے بات کوئی مانگ گئی تو اللہ تعالیٰ فوراں پوری کر دے گا یہ ہو گئے ایک اسپیکٹ دوسرا اسپیکٹ کیا ہوا جو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب نبی اکران صلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو بت ہیں آپ ان کو چھوڑ دو آپ ان سے پیچھے ہو جائے اور خالص اللہ تعالیٰ کی باتت کرو تو اہل مکہ جو تھے جو مشرقین مکہ تھے انہوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہ کہو کہ بتوں سے باز آجو کیونکہ ایک تو بتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سفارشی ہیں لیکن اس سے بڑا پرابلم ہے ایک اور اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان بتوں کی وجہ سے لوگ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں اب وہ بتوں کا ایک اور معاملہ یہ تھا کہ لوگ جو وہاں کے آج پاس کے قبائل تھے وہ اپنے اپنے بت لاتے تھے اور مکہ میں رکھ دیتے تھے اور وہ بت وہاں پر جو مکہ کے لوگ ہیں جو سردار مکہ تھے ان کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے تھے تو جب وہ اپنے بت لاتے تھے اور وہ مکہ والے ان سے اجازت لیتے تھے تو گویا جو سردار آنے مکہ ہوتے تھے وہ ان پر احسان کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ رکھ دو ہمارا بت اپنا بت جو ہے وہ اب مکہ میں رکھ دو اب جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ان بتوں کو یہاں سے نکالو تو انہوں نے کہا یہ تو سیدھا ہماری چودرہت پر چوٹ ہے یعنی آپ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بت یہاں سے نکالو گویا آپ ہماری چودرہت ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مشرقین مکہ کا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑا جھگڑا یہ تھا بتوں کے معاملے میں کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان بتوں کو برا اس لیے نہیں بولو کہ تم انہیں برا بولو گے تو جو ہماری چودرہت دوسروں پر قائم ہے وہ ختم ہو جائے ہم لوگ جو لوگوں کے ساتھ بلکل اوپن بزنس کرتے ہیں ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہم کہیں بھی جائیں کہیں بھی آئیں ہمیں سکون حاصل ہے ہمیں امن حاصل ہے ہمیں کوئی چھیڑتا ویڑتا نہیں ہے تو اگر تم یہ معاملات بتوں کے ساتھ کرو گے تو پھر ہماری چودرہت مکہ کی ہو جائے گی ختم تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک اور خرابی یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے گھروں کو خراب کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے اس کے ایک اور مثال لیتا ہے مثلا اس مسجد میں بیٹھے ہیں اب یہاں پر کسی کا وہ ہو جائے کوئی بحث ہو جائے کوئی اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں اب دوسرا بندہ یہ کرے کہ جو اس کے ہاتھ میں معاملات ہیں وہ انہیں خراب کرنا شروع کر دیں مثلا وہ بجلی کٹوا دے وہ پانی کا کام خراب کر دے یا وہ اور کوئی ایسا معاملہ مسجد میں کر دے جس سے وہ جب مسجد کی خرابی شروع ہونی شروع ہو جائے تو یہ ایک اور معاملہ ہے جو لوگ بوٹن لائن کیا ہے کہ لوگ اپنی انا میں آکے یہ سارے کام کرتے ہیں تو یہاں پہر اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو ان کی تخریب ہے اس تخریب کی جو بھی کسی بھی قسم کی جو خرابی ہے کسی بھی قسم کی جو ویرانی ہے اس پہ وہ جو ہے وہ مسجدوں کے ساتھ نہ کیا جائے اب اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں ایک مثال تو میں نے یہ دے دی اب دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے جو مسجدوں کی ویرانی کا اور مسجدوں کی خرابی کا دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے علماء سو سو سے مراد ہوتا ہے جو غلط علماء ہوتے ہیں دیکھیں آج بھی اچھے علماء موجود ہیں اسی لیے دین کا نظام چل رہا ہے آج بھی اچھے عالم دین موجود ہیں جس کی وجہ سے بہت زاری برکات اور اچھائییں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے اس کو بھی ہمارے ہاں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو عالم ہوتا ہے اس کو بالکل ہی چھوٹے درجے کا انسان سمجھ لیا جاتا ہے اس چھوٹے درجے کے انسان کے سمجھنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس عالم کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں بتا اب یہاں پر یہ بات بھی ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے دیکھیں آسمان اور زمین کے بارے میں جتنا کچھ ہم آج جانتے ہیں وہ صحابہ نہیں جانتے تھے یہ تو صحیح بات ہے پکی بات ہے کیونکہ سائنس آج زیادہ ترقی کری تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور اس دنیا کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں زیادہ جان لینا کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے اگر یہ فضیلت والی بات ہوتی تو انبیاء رسول اور ان کے اصحاب ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں تو اس کا مطلب فضیلت والی بات یہ نہیں ہے کہ یہ بجلی کیسے چلتی ہے سمندر کتنا گہرہ ہے آسمان کتنے اوچے ہیں اور کیا یہ سارے معاملات ہیں بلکہ فضیلت والی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے ایک مسلمان ہونے کی حصیت سے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں ہم اس کو کتنے اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں تو یہی معاملہ علماء کی طرف واپس ہیں اب یہی معاملہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب یہ علماء دنیا میں آتے ہیں جو دنیا سے مراجعہ کے دنیا میں کام شروع کرتے ہیں تو ان کا سائنس کا علم کم ہونے کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی کام کا نہیں ہے اور وہ علماء یہ باور کرانے میں شاید اللہ تعالی یہ باور کرانے میں ناکام رہتے ہیں یا یہ باور نہیں کروا پاتے کہ یہ جو دنیا کا علم ہے یہ اپنی جگہ لیکن اگر یہ دین کا علم موجود نہ ہو تو آپ کے دنیا کے علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے یعنی کہ وہ آپ کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہم اس کے ایک اور مثال دوسری طرح سمجھتے ہیں دیکھیں اس دنیا میں ہم پاکستان کے مثال لے رہتے ہیں ہم سب کسی نہ کسی نہ منسلک ہیں پاکستان اب پاکستان کو جتنے بھی چلانے والے لوگ ہیں اس میں دینی لوگ کتنے ہیں آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کتنے ہوں گے دینی لوگ آپ پریزیڈنٹ سے شروع ہو جائیں اس کے بعد پرائیم منسٹر اس کے بعد دیفرنڈ منسٹر اس کے بعد جو سی ایس ایس کرتے ہیں جو بیریکریٹس ہوتے ہیں جو عدلیہ چلاب کتنے بھی لوگ ہیں اس میں دینی علماء کتنے ہیں تو اس کا مطلب کہ اگر اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ انسان کو دین کا فہم نہیں ہے سمجھ بوجھ نہیں ہے اسے یہ نہیں پتا پتا تو ہوتا ہے لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی اس دنیاوی علم کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرے تو اس میں سے کبھی بھی فضیلت نہیں نکل سکتی اس میں سے کبھی بھی فضیلت برامت نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا حال وہی ہوگا جو آپ دیکھ لیں پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے دین کو رکھ دیا سائیڈ پر اب جب انہوں نے دین کو سائیڈ پر رکھا اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کیا تو پھر وہ جو دھوبی کے اس کی مثال ہوتی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ پھر نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے نہ دین کے تقاضی پورے کر سکتا ہے نہ دنیا کے پورے کر سکتا ہے وہ پھر ادھر بھی کرپشن کرتا ہے اور ادھر والا ادھر بھی کرتا ہے تو اس معاملے میں جب کوئی خدا نہ خاستہ عالم پھز جاتا ہے جس نے دین سیکھا ہوتا ہے اور وہ کسی ایسے معاملے میں پھز جائے کہ وہ یہ چیز جج نہ کر سکے کہ یہاں پر میں نے دنیا کو ترجیح دینی ہے یا دین کو ترجیح دینی ہے ذریعی بات ہے انسان کمزور ہے کس کے ساتھ بھی کاملہ کمزور ہو سکتا ہے تو پھر فتنہ انگیزی مخالفت جنگ یہ کافر ہے وہ کافر ہے ہم حق پر ہیں یہ سارے معاملات شروع جاتے ہیں اس کے ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب یہ معاملہ آتا ہے تو ہمارے یہاں دین کو اور مذہب کو پیشہ بنا لیا جاتا ہے اور یہ چیز یاد رکھے گا کہ کسی بھی دین میں جب یا مذہب میں جب اس چیز کو پیشہ بنا لیا جائے تو اس میں سے خیر کم ہوتی جاتی ہے اس میں سے خیر نکلتی جاتی ہے اس کے ایک مثال فرض کہنے اب یہاں پر میں بیٹھا ہوں اور مجھے آپ لوگوں میں سے کسی سے جو ہے نا کوئی فائدہ چاہیے یعنی کہ میرا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات بلوں گا جسے آپ نراض ہو گئے تو میرا فائدہ نہیں ہو گا تو اب میں کیا کروں گا اب اگر تو میں کمزور ہوں تو پھر میں وہی کروں گا کہ میں حق بات کو چھپاؤں گا اور کوئی ایسی بات بلوں گا کہ میری کسی سے نراض کی نہ ہو لیکن ہونا یہ چاہیے یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ میرا توقل کل کا کل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے اور یہ توقل جب انسان کا اللہ تعالیٰ پر ہوگا تو انسان عربی بھی سیکھے گا انسان قرآن بھی سمجھ کے پڑے گا انسان اتنا بھی خود سیکھا گیا اپنے بچوں کا نکاح خود پڑھا سکے انسان اتنا بھی دین خود سیکھا گیا اگر خدا نہ خواستہ اس کے خاندان میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ خود پڑھا سکے انسان اتنا بھی دین سیکھے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی میت ہے اسے غسل دینا ہے تو اسے اس کا بھی طریقہ بتاؤ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں ہمارے لیے جانویں کہ اگر دین کو پیشہ بنا لیا جائے ان وجوہات کی بنا پر جو بیان ہوئی ہیں اس میں سے خیر نکلتا جاتا ہے اور جب دین میں سے خیر نکل جائے تو پھر ان امتوں کا لٹرلی بیڑا غرق ہونا چکے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں آگے اللہ تعالی فرماتا ہے اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے یعنی جو مسجدوں کی خرابی چاہتے ہیں اللہ کے گھروں کی خرابی چاہتے ہیں ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيُن ان کے لیے دنیا میں زلت و رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَذِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے عذابِ عظیم ہے اب دیکھیں آج مجموعی بطور امت مجموعی طور پر مسلمانوں کا کیا حال ہے یعنی کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آج سے دس سال پہلے کہ بارے سال پہلے جب میں امریکہ آتا تھا اپنا گرین پاسپورٹ لے کر تو وہ مجھے کہتے تھے اچھا آپ پاکستانی ہیں اور آپ مسلمان بھی ہیں تو آپ ایسا کہنے کے وہ فلانی جگہ جائیں وہاں پہ آپ کی سیکیورٹی کلیرنس ہوگی پھر آپ انٹر ہو سکتے ہیں اب میں انٹر ہوتا تھا اب جب میں نے نکل نا ہے تو پھر کیا ہوگا اب جب میں نکل نا ہے تو میں نے پھر سیکیورٹی پوائنٹ پہ جانا ہے اور پھر اس کو بتانے ہیں دیکھو میں فلانی فلانی تحریک ہو جائے تو راج میں جا رہا ہوں تو رجیسر کر لوگے میں جا رہا ہوں اب جو یہ معاملہ ہے میرے ساتھ اس میں میرا کتنا قصور ہے اور جو وہاں بیٹھا ہے اس کا کتنا قصور ہے اب جو یہ کام کر رہا ہے وہ اس لیے یہ کام کر رہا ہے کہ ایک پاکستانی اور ایک مسلمان ہونے کی حصیت سے اس دنیا میں میری کیا اوقات ہے کیونکہ انہیں اپنی سیکیورٹی عزیز ہے اور مجھے اس بات پر تکلیف ہے کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کبھی اگر ہم سوچیں اللہ تعالی نے جو فرمایا لہم فی الدنیا خزین ان کے لیے دنیا میں زلت اور رسوائی ہے اس سے بڑی زلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں پہلے اپنی چیکنگ کرواؤ پہلے جانا سیکیورٹی کلیرنس کرواؤ اور پھر میں تو اپنے گھر میں داخل ہونے دوں گا اور پھر آپ دیکھیں کہ عمروں پر ابھی آنے والا ہے نا رمضان آپ دیکھیں لوگ عمروں کے لیے جاتے ہیں آخری عشر میں تو میں بھی وہاں پر گیا ہوں کئی بار عمرہ کرنے آخری عشر میں تو اتنا حج ہوتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ تقریباً دو کلومیٹر باہر جو ہے نا وہ مکہ کے یعنی جو اپنا ہے کعبہ ہے دو کلومیٹر باہر تک جو ہے وہ لائنے لگیتے ہیں دو کلومیٹر یعنی کہ ملینز میں لوگ ہوتے ہیں وطر میں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں حج کے موقع پر ملینز لوگ ہوتے ہیں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہاں جا رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں یہ دعائیں کیوں فرق نہیں پڑھا سوچنے والی بات ہے نا اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو علیہ در کر دی ہم کہتے ہیں کہ دیکھے ہم نے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا زکاة دے دی ہم حج بھی کر لیا عمرہ بھی کر لیا میں نے دین کی ذمہ داری کر دی پوری اب مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو تم جو نا مولوی نہیں ہو تم دیندار نہیں ہو اب دنیا کے معاملے میں کیا کریں گے دنیا کے معاملے میں چاہے مجھے سود لینا پڑے چاہے دوسروں کو دکھانے کے لئے شراب پینی پڑے چاہے دوسروں کو امپریس کرنے کے لئے کوئی غلط کام کرنا پڑے چاہے اپنے فائدے کے لئے کسی کو دھوکہ دینا پڑے اس کا جواز میرے پاس کیا ہے نمازیں نہیں بڑھتا روزہ نہیں رکھے نمسل نے کیا فرمایا کہ اگر تم نماز کے لئے چل کے جاؤ تو ایک قدم پہ ایک نیکی معاف ہوتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے یہ سارے دلائل انسان گھر لیتا ہے دیکھیں وقتی طور پر معاملہ چل جاتا ہے نا انسان اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے وقتی طور پر لیکن آپ دیکھیں کہ لانگ ٹرم میں لانگ ٹرم میں ہمیشہ زلیل ہوتا ہے انسان اس کے ایک اور مثال سمجھیں اپنے آس پاس اردگرد کے لوگ دیکھیں جو آج سے بیس سال پہلے بڑے اچھے حالوں میں تھے لیکن معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن حرام خور تھے بہنوں کا حق مارنے والے بھائیوں کا حق مارنے والے بچوں کا حق مارنے والے اپنے عزیز اور اقارب کا حق مارنے والے بیس سال پہلے بہت اچھے تھے اور آج آپ صرف ان کی نہیں ان کے بچوں کی حالت بھی دیکھ لیں کہ کیا ہے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ آج سے بیس سال پہلے جسے کہتے ہیں نا کہ اکڑ ختم نہیں ہوتی تھی اور پھر موت ایسی حالت میں آئی کہ ان کے پاس رونے والا بھی کوئی نہیں تھا میں تو خود یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی مثالیں ہوں گی مجھے وہ کہ زیادہ لہم فی الدنیا خزیون یہ جو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے نا اس کے بارے میں ایک چیز اور یاد رکھے گا اس کی معافی نہیں ہے جسی کو یہ لکھ کے رکھ لیں لکھ کے رکھ لیں میری بات جانا کہ اس دنیا میں انسان جس طرح جیتا ہے نا اس کی کوئی معافی نہیں ہے اگر انسان اچھا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اچھا دنیا پہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اس کے دنیا میں ہوتے ہوئے بھی چاہے دنیا والے سے گالیاں دیں چاہے دنیا والے سے کتنا بھی برا بھیلا کریں لیکن انسان کی جو اصل اوقات ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا دنیا والے کے سامنے کھول کر رکھے ایک انسان بیس پچیس تیس چالیس سال عبادت کرتا ہے تحجد گزار روزیں نہیں چھوڑتا نمازیں نہیں چھوڑتا حج کرتا ہے عمریں کرتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں حب دنیا ہے اس کی ساری تگد ہو یہی ہے کہ میرے پیسے جمع ہو جائے میرا یہ ختم نہ ہو میرا وہ ختم نہ ہو یقین جانے کہ اس کی آخری عمر میں قبر میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کم از کم اس کے جو ارد گرد والے لوگ ہیں سب پر اس کی حقیقت کھول دے گا کہ تمام روزیں زکاةیں حج جانے یہ دکھانے کے لئے تھے اصل محبت اس کی دنیا کے لئے تھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِزْيُن یہ اتنا یعنی کہ یہ اتنا سخت معاملہ ہے یہ کہ جو دین کا نام لے کر دھوکہ دے گا لَهُمْ فِي الدُنْيَا خِزْيُن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذلت اور رسوائے اس کے مقدر میں نہ لکھی ہو اور آخرت میں وَلَهُمْ فِي الدُنْيَا خِزْيُن اور ان کے لئے آخرت میں کیا ہے عذابُن عظیم بڑا عذاب دیکھیں اللہ ایک چیز میں سمجھ نہیں آلی یہاں پر بڑی ضرور ہے ہم لوگ نہ سن لیس نہیں ہو سکتے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر مطلوب کیا ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ تمام چیزیں کرنے کے بعد تمہارا فوکل پوائنٹ یہ ہونا چاہے کہ یا اللہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی میرا یقین یہی ہے کہ کرنے والے آپ میں آپ دیکھیں نا اس میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ بہت پڑھ لکھ جائیں گے ہم لوگ کوئی سکل سیکھ لیں گے ہم لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو بڑا پڑا لکھا دیں گے تو ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہوں گی جن کے والدین نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا میں جانتا ہوں آج سے بیس سال پہلے یعنی کہ اب یہ آئی ٹی وغیرے تو آج جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے جب شروع ہوا تھا یعنی میں نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں اس وقت لوگوں نے اپنے بچوں کو کمپیٹر سکھایا انہیں انجینئر بنایا سب کچھ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں اس سے فائدہ اٹھانا نہیں لکھا تھا وہ دردر کی ٹھوک رہا ہے یعنی میں آپ اپنے اس میں جانتے ہوں گے میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ پڑھتے تھے میرے کلاس میٹ سے ان میں سے کچھ ڈاکٹرز انجینئر بن گئے بہت اچھے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو رکشے چلاتے ہیں ایک جتنی تعلیم ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جو دنیا کی تعلیم ہے وہ ایک سورس ہے کوشش کرنی چاہیے کوئی بری بات نہیں ہے دکٹر بننا چاہیے انجینئر بننا چاہیے بلکل بری بات نہیں ہے لیکن اگر اس کی کاؤسٹ دین ہے تو یاد رکھے گا کہ وہ دکٹر انجینئر بچہ بن کر بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لئے دعائے خیر نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے سکھایا نہیں اس کے لئے تو یہی ہے کہ اگر میرے ماں باپ نے کر دیا تو کونسا میرے باپ کے سر پہ حسان کونسا میرے باپ نے میرے سر پہ حسان کیا ساری دنیا کرتی ہے اگر انہوں نے کر دیا کونسا بڑی بات ہے اور سوچیں اگر یہ ایک باپ ایک ماں کی حیثیت سے مجھے سننا پڑے آپ کو سننا پڑے تو کیا گزرے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کا شعور نہیں دیا ہم نکھتے ہیں دین تو سیکھ ہی لے گا بچہ مسلمان ہی ہیں گھر میں ہیں مسلمان نے گھر میں پیدا ہوا ہے دین تو اس نے سیکھ ہی لینا ہے اور پھر دیکھنے کیا ہوتا ہے لوگ خاص طور پر ہم جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ تو داستانیں بھری پڑی ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں وہاں پہ کچھ کمی ہیں وہاں پہ اختلف پرابلمز ہیں وہاں پہ اپنے مسائل ہیں لیکن جہاں پہ ہم رہتے ہیں کم اس کو وہاں کے لیے وجہ اس کی کیا ہے دنیا کی زلت اور رسوائی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے لیا گرینٹڈ عمرے پہ جائیں گے وطروں میں رویں گے نمازوں میں رویں گے تحجد میں رویں گے اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگیں گے لیکن بدلیں گے نہیں میں نے پہلے کہا نا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ سے پرابلم نہیں ہے گناہ کوئی بھی کر لیتا ہے گناہ کسی سے بھی زرزد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو پرابلم اس چیز سے ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ معافی جسے منافق کہا گیا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو گیا تو کڑی بڑی جال لے پھر تبارہ توبہ گر لیں گے اس میں کونس کی بات یعنی بیسیکلی بدل نہ نہیں تو یہ معاملات ہمارے لیے سمجھنے بہت ضرور ہیں اب اس کے آگے والی آیت اس کے آگے والی آیت میں تحویلِ قبلہ کے لیے بات کی جاری ہے اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا مکہ تھا تو اب یہاں پر دو معاملات ہوئے ایک تو وہ یہود و نسارہ جنہیں ذرا تھوڑی سی تسلی تھی جو کہتے تھے کہ نمسی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہیں جو موسیٰ کی شریعت ہے جو عیسیٰ کی شریعت ہے وہی بات کرتے ہیں موسیٰ کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اسی اللہ کی بات کرتے ہیں اور جسٹ آپ کے نالج کے لیے کہ ہمارے اور عیسائیوں اور یہودیوں کے جو ایمان کے عرکان ہیں وہ ایک ہی ہے اللہ کو ماننا فرشتوں کو ماننا رسولوں کو ماننا وحی کو ماننا کتابوں کو ماننا جی کر مر اٹھنے کو ماننا تقدیر پر ایمان نانا یہ جو چھے عرکان ہیں یہ ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک ہی ہیں اسی لیے جو علماء یہ کہتے ہیں اسی لیے جو یہود اور عیسائی میں شادی ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ تھا کہ وہ ایک ہی ہے برحال یہ موضوع یہ نہیں ہے تو اب یہاں پر ہوا یہ کہ ایک تو یہ آگیا یہود و نصارہ والا معاملہ کہ یہ وہی نبی ہیں ہماری شریعت کو آگے لے کر دیکھنا تو چلو ٹھیک ہے چلتے جاؤ دوسرا معاملہ آگیا ان مسلمانوں کا جو بڑی شکی قسم کے تھے جو ہر بات میں جو ہے نا آپ یہ سمجھو کہ جن کے ایمان کی کیفیت تھوڑی کمزور تھی اور دوسرے جو منافقین تھے اب جب یہ قبلہ کے بدلنے والا معاملہ ہونا تھا تو ان دونوں پارٹیز کو بڑا پرابلم ہونا تھا کہ آپ پہلے یہاں نماز پڑھتے تھے اب آپ وہاں نماز پڑھنے ہیں اب آپ ایسے کرتے تھے پہلے آپ ایسے کرتے تھے آپ دیکھیں ہمارے ہیں بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں اوہ جی یہ مولوی تو کبھی یہ بات کرتا ہے تو یہ مولوی کبھی وہ بات کرتا ہے کبھی ایسے کہتا ہے کبھی ایسے بغیر پیسے منظر جانے تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَلْمَغْرِبُ کہ مشرق اور مغرب تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی رخ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا رخ نہیں ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا رخ نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے یہ چیز میں پہلی کلیر کر دوں کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قبلہ میں رہتا ہے تو ہم ادھر نماز رخ کر کے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش پر ہے سات آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے ہم لوگ جو قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں علماء اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ تاکہ سب کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہو کہ ہم لوگ قبلہ کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں اب اگر فرض کریں کسی کو نہیں پتا اور قبلہ رخ کے بجائے کہ ہی اور رخ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی بالکل ہو جائے گی نمسی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کئی حدیث ملتی ہیں جس پہ وہ اونٹ پر بیٹھے تھے نمسی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ادا کی نمسی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کی تو نماز ہو جاتی ہے اس کی تو گویا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سمت کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ فلانی سمت میں ہے یہ ہمارے صلف کا ہمارے جو گزرے ہوئے علماء ہیں یا مشتہدین ہیں ان کا یہ معاملہ نہیں ہے تو قبلہ ہمارا مزجود نہیں ہے کعبہ ہمارا مزجود نہیں ہے یہ یاد رکھے گا ہم نے کعبہ کوئی سجدہ نہیں کرتے کیونکہ نمسی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کعبہ جو ہے وہ کبھی گر گیا پھر اسے بنایا گیا اسے پہلے بھی کعبہ گر گیا بنایا گیا حتیٰ کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر ازان بھی دی گئی تو کعبہ ہمارا مزجود نہیں ہے قبلہ ہمارا مزجود نہیں ہے یہ چیزیں ذہن میں رنجے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ یہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں فَأَيْنَ مَا تَوَلُّو تو پھر جہاں پر بھی تم رخ ہو یا جدھر بھی تم رخ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ تعالیٰ بہت عصت والا اور سب جاننے والا ہے یہ بات کیا اللہ تعالیٰ نے اور پھر دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا اب یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنا رخ کر رہا ہے یہود و نصارہ کی طرف اور اہلِ مکہ جو مشرقین مکہ ہے وہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں وَقَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا دیا سبحانہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت اونچا ہے بہت عرفہ ہے بہت عالی ہے کیسے؟ پہلے یہ بتا دیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں یہود میں ایک گروہ پایا جاتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہے یہ پوری یہودیت کا معاملہ نہیں ہے اس میں سے ایک گروہ ہوتا تھا اور جو وہی رہتا تھا اللہ والا مبی ہے یا نہیں ہے اس کی کچھ زیادہ ڈیٹیلز نہیں مل سکی اور اہلِ مکہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شیعہ نشان نہیں ہیں بل لہو ما فی السماوات والار تم اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹا کہتے ہو بل لہو ما فی السماوات والار بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اس کے مثال ایسے سمجھے آپ نے دیکھا جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں دیکھو سکول جاؤ تم نے کام نہیں کیا اور جب سکول سے آتا ہے وہ بڑے جسے کہتے ہیں بڑے ہی پراؤڈ میں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کبھی سکول گئے تھے آپ کو پتہ ہے آج میں نے کیا پڑھا ہے یعنی اس بچے کی ذہنیت اتنی ہوتا ہے کہ اس کے لئے جو وہ سکول سے سیکھ کے آئے وہ پوری دنیا آئے اور زیاری بات ہے ماں باپ جو ہے وہ مسکران دیں گے اس بات پر جو ہے یا کیا کہیں گے اس کو تو گویا ایک انسان کا یا انسانوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور رکھنا احملات انسانوں کے ساتھ ہے یعنی کہ یہ انیمل انسٹنٹ کے چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں نتی کی جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اس کو پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں سب کے سب اس کے متی اور فرما بردار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو اور چھوڑ دیا اور وہ جو مرضی کریں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علمیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے سنجھے ہوگی کہ ایک کالی چھوٹی کالے پتھر میں کالے رات کو بھی چلتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اب میں چلے آگے جلتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارد وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا دیکھیں ایک ہے ابداع کا لفظ اور ایک ہے خلق کا لفظ بدیع السماوات یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح یہ بھی فرم ہوتا ہے خلق السماوات والارد پیدا کیا آسمان اور زمین کو تھوڑا سا اس میں فرق ہے ہم یہ سمجھنے ابداع یا بدی اس چیز کو کہا جاتا ہے یا یہ ٹرم اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی چیز کو آؤٹ آف دی نیتنگ پیدا کیا جائے یعنی ہم اس دنیا میں جو بھی کرتے ہیں اس دنیا میں جو بھی کوئی نئی انونشن ہوتی ہے یا کوئی نئی چیز بنتی ہے وہ آلڑی اللہ تعالیٰ کی جو موجودہ چیزیں ہیں جو موجودہ نیمتیں ہیں انہی کو ملا کر کوئی نئی چیز بنای جاتی ہے کوئی آکسیجن نائٹروجن کوئی کیمیکل ہوگا کوئی پانی لیں گے کوئی ریت لیں گے جو بھی لیں گے انہوں سب کو ملا کے ایک نئی چیز بنائی جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ سورسز کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی مینز آف سورس کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جانا ہے اور خلق کے لئے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ خلق ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانا یعنی انسان بنا ہے گھارے سے سمجھانے کے لئے یہ بات کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگ دین میں کہتے ہیں نا بددت ہے بددت ہے آپ لوگ نے سنا ہوگا یہ کہتے ہیں یہ چیز کرو تو بددت ہے بددت سے بھی یہی مراد ہوتی ہے کہ جس چیز کوئی کوئی اصل نہ ہو کوئی جرد نہ ہو کوئی بنیاد نہ ہو اسے دین میں شامل کر دیا جائے اسی نفس سے ہم نے کہہ رہا ہے کہ بددت گمراہی ہے اور اس گمراہی کا انجام جو ہے وہ جہنم تو پھر اللہ تعالیٰ کے لئے کیا معاملہ ہے وہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا کن اور وہ ہو جاتی ہے اب یہ تمام چیزیں اگر انسان پروپر کانٹیکسٹ میں سمجھے اور یہ چیز یاد رکھے گا کہ کانٹیکسٹ کے بغیر بات کے معنی بدل جاتے ہیں بات کی اہمیت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ تو نہیں ہوتی ہے لیکن بات کے معنی بدل جاتے ہیں اور اہمیت بدل جاتی ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ہر فیصلہ کرنے پر قادر ہے تو پھر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے سمندر تک آئے پیچھے آگی فیرون کی فوج آگے تھا سمندر لوگوں نے کہا لو جی موسیٰ علیہ السلام مروات تھا اب دیکھو ہم وہاں پر تھے فیرون کے پاس زندہ تھے اب یہاں پر آئے ہیں آگے جاتے ہیں دو ڈوبتے ہیں پیچھے جاتے ہیں دو فیرون پکڑ کے مار دیا تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو یہ میرے رب کا حکم ہے میرے رب جو ہے نا وہ ایسے نہیں چھوڑے گا ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ رب ایسے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہم لوگ چل رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی آئی وہی مارو بھئی اپنی لاتھی سمندر ہو گیا سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا سمندر اور اس میں سے لوگ گزر گئے یہی معاملہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں فیصلے اپنے لیے اپنے بیوی کے لیے اپنے شہر کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکامات پر چلتے ہوئے لینا اگر یہ معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اللہ تعالیٰ کی فیور بھی ملے گی لیکن اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ ہم مرضی تو اپنی کریں اس کے بعد جو ہے وہ تحجد میں بچائے کھڑے ہو کر کوئے روئے کہ یا اللہ میں یہ کر لیا یہ میرا کام ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ دونمبری نہیں چلتی اگر آپ کو کرنا ہے تو وہ پورا شروع سے ویسے کرنا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں اور اگر غلط ہو گیا شروع میں انسان ہے کمزور ہے غلطی ہوتی ہے سب سے ہوتی ہے اگر کوئی معاملہ غلط شروع ہو بھی گیا اور بیچ میں آپ کو احساس ہوا کہ بھی میں تو غلط کر بیٹا مجھے ایسا نہیں کرنا چیز ہے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس کے بعد صحیح کام کریں یہ بڑا ضروری ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم توبہ کرتے ہیں غلط کام کو کنٹیلو رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں رحمت والے معاملات بھی فرمائے گا اور برکت والے معاملات بھی فرمائے گا پھر ایسا نہیں ہونا یہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان وہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پھر اس کے بعد انسان پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے پھر اس کے بعد چاہے نیچے انسان جائے ہیں چاہے اوپر جائے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ان چیزوں سے نکال لیتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَا اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے تھے جنہیں مشرقین مکہ کی طرف لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اَوْ تَعْتِينَ آَيَا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی اچھا یہ ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ نبی اکان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے چالیس سال اپنی جو عمر آپ نے وہاں پہ گزاری آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں کہا کہ آپ امین ہیں کبھی کوئی معاملہ انہوں نے غلط نہیں کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا جو قرآن کی آیات آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کی ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا حدیث میں ملتا ہے کہ وہ لوگ کاہن لے کر آئے جادوگر لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے کہ شاید ان پر کوئی اثر ہو گیا ہے اور جب ان کاہنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا یعنی یہ تمام چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں سے تو پھر مجھے ہونا پڑتا ہے دست بردار ان چیزوں سے جسم میرے گھر چل رہا ہے جسم میری چودرات قائم ہے تو ایسا کرو کہ تم جو ہے نا یہ سامنے جو باغ ہے نا اس کو سونے کا کر دو یا ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہاں پہ جو نا وہ دودھ کی نہر بہنی شروع ہوتے ہیں یا ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ سامنے پہار جو احد کا ہے نا یہ سونے کا ہو جائے اب اس قسم کی باتیں جو ہنا انہوں نے نبس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے شروع کر دی اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کہہ نبس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے ہوں گے کہ ایسا ہو جائے ایک بار ہو ہی جائے ان کا موہ تو بند ہو یہ تو مجھے بار بار کہتے رہتے کہ تم بولتے رہتے دکھ ہی جائے کہ ہو ہی جائے لیکن ایسا ہوا نہیں حضرت عیسی علیہ السلام کو موجزے دیئے گئے حضرت عیسی علیہ السلام نے موجزے دکھائے اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کیے لیکن ان موجزوں کے پورے ہونے کے بعد جو وہ لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہو پھر معافی نہیں ہوئے ان کی آپ اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جن بھی انبیاء علیہ السلام نے ان کی قوم نے موجزے مانگیا ان سے انبیاء نے ان سب کو خبردار کیا انہوں نے کہا دیکھو میں دعا کروں گا یہ ہو جائے گا تم اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ مت لو کیونکہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے بولو تو تم اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ لینے کی کوچھ نہ کرو کیونکہ میں کروں گا دعا اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا حضرت عیسی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کریں کہ یہ سامنے چٹانے سے برامت دروں اٹھنی انہوں نے کہا دیکھو ہو جائے گا لیکن پھر یہ یاد رکھو کہ یہ ہونے کے بعد پھر واپس نہیں پلٹ سکتے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانتے یعنی اس کے بعد پھر یہاں تم ایمان لاؤ گے یا غرق ہوگے پھر یہاں تمہارا بیڑا غرق ہوگا اب اللہ تعالیٰ تو یہ چیز جانتا تھا اب نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی دل میں وہ کہیں تھا کہ یہ بچ جائیں یہ ایمان لے آئے کس طرح ہو جائیں تو یہ مجبون جو ہے نا وہ سورہ نام اور سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے موجزہ نہیں کیے جسے کہتے ہیں نا وہ پہاڑ سونے کا ہو جانا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اسی طرح کی باتیں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہتے رہتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک چانس دیا کہ دیکھو تم جہاں پر رہتے ہو وہاں پر سمود کی بستیاں ہیں آدھ کی بستیاں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر رہتے تھے یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں تم لوگ کیوں بلا وجہ ایسی چیز کے درپیہ ہو جو تمہارے بات تمہاری بات میں وہ بالے جان ہو جائے تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہہ ہو گئے قد بیین العیات القومی یوکنون تو ہم اپنی آیات واضح کر چکے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں دیکھیں ایک تو معاملہ ہو گیا ان کا ایک ہے معاملہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری آج دین کا کوئی حکم جب ہمیں سمجھنا آئے یا ہمارے لیے مشکل ہو جائے یا جس کی وجہ سے ہمارے مفادات پورے نہ ہو رہے ہیں تو ایمان سے سوچیں کہ ہمیں بھی یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے کیا کہ واقعی ایسا ہے چاہتی یہ جو نہیں کچھ زیادہ ہی متشدد ہو گئے ہیں مولی صاحب یعنی یہ قرآن میں دین میں اتنی سختی ہے نہیں یہ جو نہیں یہ مولوی کو زیادہ ہی سختی سے جو نہیں وہ بات کرتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں آپ اگر غلط کام کرو گے تو مولوی تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے مجھے کتنا بھی بڑا کمپرمائز کرتے ہیں کوئی مولوی کیسے تھے کہ شراب ہی نجائز ہے یا جو ہے وہ نعوذ بللہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کرنا نجائز تعلقات کرنا جائز ہے یا نعوذ بللہ جو ہے وہ بغیر شادی کے بچے پر یعنی اگر ایک بسیت مولوی نہیں ہے تو اور بات ہے اب اس پہ کوئی یہ کہنا کرتے ہیں کہ یہ نہیں مولوی ساتھ بہت شدید ہے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اس قسم کے معاملات کرتا ہے دین کے معاملے میں تو جو یہود اور نصارہ کا معاملہ ہوا تھا جو اہل مشرقین تھے اہل مکہ مشرقین تھے ان کا جو معاملہ ہوا تھا تو پھر یہ ذہن میں رکھے کہ اس انسان کا دل بھی انہی کی طرح ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ پرابلمز ہوئی ہیں وہ بھی اپنے مفادات نہیں چھوڑنے چاہتے تھے میں بھی اپنے مفاد نہیں چھوڑنے چاہتا وہ بھی باتیں کرتے تھے نبی کو جو انہیں ہدایات دیتا تھا یہ بھی باتیں کرتے ہیں اس عالم کو یا مولوی کو جو انہیں ہدایات دیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ معاملے میں کتنی مشابیت پائی جاتی ہے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو یقین رکھنے والے ہیں ان کے لئے اپنی آیات کو واضح کر چکے ہیں میں ایک اور بات یہاں پہ اشارہ کرتا چلوں نا دیکھیں یہ سمجھنی بڑی ضروری ہے پا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے ایک ہم ہے یہ ہمارا جسم ہے اور ایک اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے اسی لئے انسان کی بیماریوں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک انسان کی ہوتی ہے بیماری جسمانی جسمانی مرض لگ جاتا ہے کوئی بن یہ جسم اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بنایا ہے وہ اس دنیا میں پائی جاتی ہیں لکھن فلانا ڈمانا مکس کرو دوائی بنانا سو ہو جاتا ہے یہ جسم کا علاج لیکن یہ جو ہمارے اندر روح ہے نا اس کو بھی بیماریاں لگتی ہیں آپ خود سوچیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ انسان کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو یا اگر انسان کا بہت زیادہ غلبہ آج ہے تو انسان دو دو تین دن نماز نہیں پڑھتا ہے یہ کمزوری ہے نا آپ کی ضرور بیمار ہوئی تو اندر سے یہ نہیں کر سکے نا اس کا علاج کہاں سے آئے گا ایک علاج تو اس کا یہ ہے کہ انسان دعائیں پڑھنا شروع کر دیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو دعائیں ہیں وہ ایکسٹراز ہیں جو اصل دوائی ہے وہ یہ قرآن ہے اگر انسان قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا تو وہ یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ان دعائیں کی تاثیر کیوں ہیں نفس انسان نے فرمایا کہ اگر کوئی موچی ایچے ازام دے اللہ اکبر اللہ جو وہاں پر جو شیطان ہے وہ بھاگتا ہے وہاں سے اس کی ہواہ نکلتی ہے وہ بھاگتا ہے وہاں سے ہم کیسے سمجھیں گے یعنی کہ یہ چیز ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی کہ یہ کون سے فینامین ہے کہ شیطان اسے بھاگتا ہے اللہ اکبر ہم تو پچاس وار زندہ ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں کھڑے ہو کے بولیں کہ نون مسلم گزر رہا ہو گئے پاگل ہو گئے ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ چیز سمجھیں کہ جب تک ہم لوگ قرآن کو اس کے پروپر کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھیں گے ہم اللہ اکبر کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے شیطان تو جانتا ہے نا آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے ذریعہ تو تب سے چلی جا رہی لیکن ہم لوگ اتنے سختی لوگ ہیں کہ ہم لوگ نے جو اللہ تعالی نے ہماری روح کے لیے دوائی بھیجی ہے جو ہماری روح کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کے لیے جو اللہ تعالی نے دم کروانے یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر پھر وہی بات کہ اگر مجھے کھاسی لگے ہوئی ہے اور میں آسکرم کھانے ہی نہیں چھوڑوں گا یا اگر مجھے بخار ہوا ہوا ہے اور میں اس کی دوائی لینے کے بجائے جو ہے وہ اور مزید کام خراب کروں گا تو کام تو خراب ہی ہوگا اسی طرح اگر ہمیں کوئی روحانی بیماری لگی ہے ہماری جو مرض ہمیں کوئی روحانی لگا ہوئے تو اس کا علاج اگر قرآن سے نہیں ہوگا تو پھر کس سے ہوگا تو یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو اپنی آیات واضح کی ہیں اللہ تعالی نے فرماتا ہے کہ آیات واضح کر چکے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ان کے لیے آدھ واضح ہیں تو یہ یقین کیسے حاصل ہوگا یہ ایمان کیسے حاصل ہوگا اس کے لیے سیکھنا پڑے گا جس طرح دکٹر کے گھر اگر بچہ پیدا ہو تو وہ دکٹر نہیں بن جاتا اسی طرح مسلمان کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس پہ کوئی آسمان سے ایمان نازل نہیں ہوتا ہمیں سکھانا پڑے گا ہمیں بتانا پڑے گا جس طرح وہ دکٹر نہیں بن سکتا ایسے یہ بھی ایک مومن نہیں بن سکتا آگے اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا قَبِ الْحَقِّ بَشِیرَ وَنَزِيرَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو منافق ہیں ملہد ہیں بے عمل ہیں ان کو بتا دیں کہ بھئی آپ کے لیے جہنم تیار ہے بنیادی طور پر نبسل صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت کا ہے تبلیغ کا ہے نصیحت کا ہے اور جو نبسل صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلیں ان کا بھی یہی کام ہے وَلَا تَسْعَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں اچھا یہاں پر یہ ایک اور چیز سمجھ جاتے ہیں کہ کیوں نہیں کیا جائے گا بھئی یعنی کہ وہ نبی ہیں وہ ہیں دنیا والے کے لیے رحمت ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو یہاں پر ایک چیز یہ ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو ایک ذمہ داری دی اور جتنی ذمہ داری اللہ تعالی نے دی ہے انسان کو اتنی ہی ذمہ داری کا جواب دینا ہے اور انسان کو بلا وجہ کی اور ذمہ داریاں اپنے اوپر ڈالنی بھی نہیں چاہیے تو یہ اللہ تعالی فرما رہا ہے آپ دیکھیں اس کی کانٹیکس میں بات جو پہلے ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں موجزے دکھاؤ یہ کرو وہ کرو ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو تکلیف ہوگی نا کہ ایمان نہیں ہے کہ اس طرح جنت میں چلے جائیں تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ دیکھو آیات میں نے دے دی ہیں آپ کا کام نصیح اور تبلیغ کرنا ہے اگر پھر بھی یہ جہنم میں جاتے ہیں تو اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں آپ نے اپنا کام کر دیا اچھے سے اب یہ واضح ان پر ہو گیا ہے اب بھی اگر یہ نہیں سمجھتے ہیں تو بلا وجہ آپ اپنی جان کو عذاب میں مٹ ڈالیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی خوبصورت بات ویان کرتا ہے سبحان اللہ بھئی یہ جو یہود اور نصارہ ہیں نا یہ آپ سے راضی ہوئی نہیں سکتے اس مغالطے میں نہ رہیں کہ یہ آپ سے کبھی راضی ہو جائیں گے لیکن راضی کیسے ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کریں ان کی ملت کی پیروی کریں ان کا جو سچ ہے اس سچ کو سچ بولیں ان کا جو جھوٹ ہے اس جھوٹ کو جھوٹ بولیں اور آج دنیا میں معاملات یہ خراب کیوں ہوتے ہیں سچ اور جھوٹ والے کہ ہم لوگ اپنی امیدیں دوسروں کے ساتھ بہت انچی کر لیتے ہیں اگر میں یہاں پر مسجد میں ہوں میں یہاں پر دے رہا ہوں قرآن کا درس دے رہا ہوں یا حدیث کا درس دے رہا ہوں تو میری امید کیا ہوگی کہ لوگ آ جائیں جگہ بھری بھی ہو بہت زیادہ ہو جہاں تک میں دیکھوں مجھے لوگ نظر آئے نہیں میرا یہ کام نہیں ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ معاملہ ہے میں ان تک پہنچاؤں جو آتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر آتا ہے جو نہیں آتا وہ اس کا پرابلم ہے اگر میری امیدیں زیادہ ہوں گی تو پھر میں یہ کام نہیں کرسے کونج میں لوگ ہی نہیں آتے تو میں کس کے لئے بات کروں نہیں ایسا نہیں ہے میری ذمہ داری جو ہے وہ میں پوری کروں گا میرا مقصد جتنا اونچا ہوگا میری امید اتنی ہی چھوٹی ہونی چاہیے کیونکہ اونچے مقصد کے ساتھ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ایک اور چیز یہاں پر جو ضروری ہے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اس چیز میں پھس جائے جب انسان کی امیدیں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے پھر انسان لیتا ہے شارٹ کٹس میں کیا کروں میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جو ہنا یہ اٹریکشن رکھ دیتا ہوں میں جو ہنا یہ والا معاملہ ایسا سیدھا کر دیتا ہوں یہ والے کام اس میں پھر انسان کو شیطان بہکاتا ہے کہ دیکھو تو مگر یہ معاملہ شروع کر دو ٹیک ہے لوگ نہیں آرے یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا کام تو ڈامہ ڈھو لیا لیکن کٹ رو لوگ آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ نے کمپروائز نہیں کرنا یہ جو کمپروائز والا معاملہ ہے نا یہ ہمیشہ پرابلم یہ ہمیشہ پرابلم پر یہ ختم ہوتا ہے کہ ہدایت تو پھر صلی اللہ کی ہی ہدایت ہے جو اللہ تعالی نے بتا دیا ہے وہی سیدھا راستہ ہے آپ چاہے کوئی بھی دین فالو کرتے ہیں آپ چاہے کوئی بھی فرقہ فالو کرتے ہیں آپ چاہے کچھ بھی کرتے ہیں ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالی کے پاس ہے وَلَعِنِ اتَّبَعَتَ أَهْوَأَهُمْ بَعْدَ اللَّذِي جَاءَكَ مِنِ الْعِلْمِ اور رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بالکل نہیں کر سکتے لیکن یہ مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے ہے کیا ہے کہ کمپرمائز کر لیا جائے کچھ لینے دینے کا معاملہ کر لیا جائے کوئی آدھی ہم مان لیں کوئی اپنی منوال لیں کچھ ان کی مان لیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر ہوئی تھی مکہ میں آفر ایسی ہوئی کہ ایسا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدھے دن آدھے سال آپ ہمارے معبودوں کی بازت کرو آدھے سال ہم آپ کی کرتے ہیں اور یہ آفر ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے کہا ایک دن صرف ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی بازت کریں ہم تین سو تری سکسٹی فائیو ہوتے ہیں تو ہم تری سکسٹی فور آپ کے کریں گے اگر ہم اس کو تمری سال کر لیں تو وہ دس دن کم ہو جاتے ہیں وہ تری سکسٹی فائیو یا تری ففٹی فائیو ہو جائیں گے نبس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے دیکھیں ہو سکتا تھا نا وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ ایک دن رکھ لیتے ہیں ایڈ والا اور باقی تین سو چونسٹھ دن جو آنا وہ جم کے عبادت کروں جم کے جو آنا وہ تبلیغ کروں اسے جنہوں نے کر سکتے تھے نا نہیں کیا ایسا کمپرومائز ہمیشہ اٹینڈز اپنے پرابم ہمیں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے جو بات غلط ہے اسے شروع سے غلط ماننا چاہیے اگر میں کر بھی رہا ہوں میں کسی طرح خدا نہ خاصتہ اس میں ملوث بھی ہو گیا ہوں لیکن اگر وہ غلط ہے تو مجھے اسے غلط کہنا چاہیے اور اپنی کمزوری ظاہر کرنا چاہیے کیا رہا دیکھیں یہ معاملہ ایسی ہے جیسا آپ کریں لیکن نہیں میری کمزوری ہے کہ میں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے لیکن اس پہ اکڑ جانا اگر میں یہ کرتا ہوں تو میں یہ بھی تو کرتا ہوں اگر یہ کر لینا تو کونسی بڑھنی یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس علم آ گیا تو پھر اب آپ نے اس جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اسی کی پیروی کرنی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ جنب سلطل نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لئے مَا لَقَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرُ تو اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہو گیا اگر کسی نے ایسا کر لیا تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لئے کوئی بھی مددگار اور نہ کوئی حمایتی ایسا نہیں ہو سکتا بار برن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا عدل ہر انسان کے لئے علیدہ نہیں ہے یہ بدلتا نہیں ہے جو گناہگار ہے جو غلط کام کرنے والا ہے اس کے لئے جو سزا ہے وہ سزا اسے مل کے رہے گی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں بلتا ہے اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے یہاں پر ایک سوال جواب نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب ہم نے آپ کو دیا اور اس کتاب کی تلاوت کا ایک حق ہے اگر ابھی کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کا کیا حق ہے آپ کے اوپر تو ہم کیا جواب دیں گے ہمارے پر اس کا کیا جواب ہوگا اگر کوئی نون مسلم آجے کہتا ہے بڑا قرآن 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 کرتے ہیں بتاؤ کیا حق ہے قرآن کا یہ آیت آپ کے سامنے بتائیتا ہے کہ وہ جوہنا تلاوت کرتے ہیں یہ تلاوت کا حق ہے اب جوہنا مسلمان کی کھل جائیں گی آنکھیں وہ جوہنا وہ ہو جائے گا پریشان کہ میں چالیس پچاس ساٹھ سال کا بندہ ساری عمر قرآن کرتا ہوں یہ اس سوال کا میں کیا جواب دوں یہ بھی ہمارے لئے پھر وہی بات ہوگئے یہ بھی ہم لوگ تب ہی جان سکتے ہیں جب ہم لوگ سیکھیں کہ یہ قرآن کیا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے کیسے سیکھنا ہے سب سے پہلا میں آپ کے سامنے وہ حق جوہنا وہ بیان کرتا ہوں تاکہ بات جوہے وہ آسان ہو جائے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لیا جائے لیلاللہ تعالیٰ کا کلام اس کی تعظیم کی جائے عزت کی جائے اس کو پڑھنا سیکھا جائے جیسے ہم باقی جیسے سیکھتے ہیں اسی طرح قرآن کو پڑھنا سیکھا جائے کہ اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے ترقیل سے اس کو جوہنا سیکھا ہے پڑھنے کے بعد جب ہم نے ایمان لیا ہے اس کو پڑھنا سیکھا اس سیکھنے میں اس کو سمجھنا بھی شامل ہے اس کے بعد جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر تذکر کریں تدبر کریں اس کو پڑھنے میں سوچیں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے آیات کو نکالی ہیں میرے لئے اللہ تعالیٰ نے آیات نازف نمائے تو اس کا کیا مطلب ہے اور ان آیات کو سمجھنے کے بعد جو حکم ان آیات میں آتا ہے ان حکم کو مانا جائے ان احکام کو مانا جائے اور اس کے بعد یہ چیز ہمیں جب سمجھ آگی تو اب ہم آگے یہ چیز لوگوں کے اندر پھیلائیں لوگوں کو قرآن کی طرف بنائیں انہیں ترجمہ دیں یا قرآن دیں یا کچھ بھی کہیں بتائیں دیکھو جائے ہم قرآن کی آگے تبلیغ کریں انہیں بتائیں کہ یہ قرآن ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے ہم نے اس کے بعد اولائیت یؤمنون بھی وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اگر آپ قرآن کو اپنا ایمان بنائیں گے اس کے پیچھے چلیں گے اس کے حکمات مانیں گے اس کی پیروی کریں گے تب اولائیت یؤمنون بھی وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالی نے یہ شرط بتا دی ہے اللہ تعالی نے یہ بات بتا دی ہے اس کا مطلب کہ ایک مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے وہ نہ قرآن کو سیکھتا ہے نہ اسے پڑھنا آتا ہے نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ قرآن کی تبلیغ کرتا ہے نہ قرآن کی حکمات کو مانتا ہے تو سوچیں وہ کس مو سے اللہ تعالی کو جواب دے گا کہ اللہ آپ نے مسلمان تو بنایا تھا پر مگر لیکن اولائیت یؤمنون بھی تو اگر یہ یؤمنون ایمان والوں کی صف میں آنا ہے تو پھر یہ سیکھنا پڑے گا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ تو پھر جو اسے کفر کرے گا فَأُلَائِكَهُبُ الْخَاسِرُونَ وہ خسارے میں ہی رہنے والا ہے یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے خسارے کی طرف میں ایک اشارہ کرتا ہوں دیکھیں مجھے یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب نے کہا دیکھیں آپ بڑا کہتے ہیں نا مسلمان مسلمان قرآن تو ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں دیکھیں ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کے پاس واقعی دنیا کی ہر نعمت موجود ہے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ خسارہ جو ہے وہ صرف دنیا بھی نہیں ہوتا ہے خسارہ یہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس بجلی نہیں ہے میرے پاس پانی نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے آپ سوچیں کہ اگر میں بڑا ہو جاؤں اور میری اولاد مجھے جوتے مارے اس سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے کوئی آپ سوچیں کہ میں اپنی اولاد کو اتنے محبت سے پیار سے پال پوست کے بڑا کروں اور اٹھارہ سال پر ہم جھوڑ کے چلے جائے اس سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے کوئی آپ سوچیں کہ میں بڑا پہ میں آگیا ہوں اور میں ترست ہوں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لئے اس سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے کوئی یہاں پہ اول ہاؤسز بنا دیے جائیں کہ آپ جتنی بھی پونجی ہے اس سے جمع کریں تو کوئی آپ کو ہونا آگے پیسے تو ہونا ہے کوئی نہیں آپ نے مرنا ہے تو اس اول ہاؤس میں مرنا ہے اس سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے کوئی میرے مرنے کے بعد میری کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہ ہو اس سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے کوئی میرے مرنے پر میرے بچے میرے مئیت پر نہ روئیں اس سے بڑا خسارہ ہو سکتا ہے کوئی اولائکہم ما میں یکفر بھی جو کفر کرے گا فَا اولائکہم الخاسرون وہی خسارہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین ہمیں بھی سکھا ہے سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہم اپنے بچوں کو بھی یہ دین سکھائیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں اور دعائیں قبول فرمائے ہماری غلطیں کو تاہیوں کو معاف فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ حرف العالمی